اسلام علیکم KWS نیوز کے ساتھ میں ہوں مومنہ ساجد آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کے خبروں پر ریپورٹ محمد شمون نظیر کے مطابق وجہ مالا میں سرکاری خال کی ٹوٹ پوٹ پر کسان سرابہ اتجاج متعدد درخواستوں کی باوجود بھی محکمہ انہار میاچنوں نے کوئی ایکشن نہ لیا گندم کی فصلوں پانی نہ ملنے پر نقصان کا اندیشہ ہے آئیے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد شمون نظیر جی شمون کیا تفصلا تھے آگاہ کیجئے گا جی بالکل مین خانمال ویہاری روڈ سے گزرنے والا سرکاری خال ٹوٹ پوٹ کا شکار کسان سرابہ اتجاج کسانوں نے بتایا کہ پچھلے ایک سال سے یہ سرکاری خال ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کے ویسے سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے اور فصلوں کو نہیں پہنچتا سرکاری خال کے بارے میں متعدد بار محکمہ نہار میاں چنوں کو بتایا لیکن تحال کوئی نوٹس نہ ہوا کسانوں نے بتایا سرکاری خال کے مرمد نہ کی گئی تو گندم کی فصل کی بروقت کاش ناممکن ہو جائے گی اور ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے جی رحمان رحیم بیجیان دے مین جیڑی کسی ہے وہ دا اڈے آلا ویاری خانوار روڈ جیڑی وڈی پول لے وہ دی سلیب مکمل کو در ٹھٹی ہوئی ہے اساڑے کاشکار سارے بھائی یہ تھے موجود ہیں اساڑا پانی بلکل لگے نہیں جا رہے ہیں اساڑے گورنمنٹ تو یہ مطالبہ ہے ایکسی ان ایس ٹیو ہائی وی تو مطالبہ ہے جو پول بنا لے ہیں کیونکہ اساڑے کاشکار سارے گندم دے بیجائی دا سیزن ہے بڑا نقصان ہو رہے ہیں میرے نال اساڑے چک دے نمبردار ملک الطاف صاحب وہ بھی کھڑے ہیں انہا دا باقی سارے ذمہ دار کھڑے ہیں الطاف صاحب اساڑے نمبردار ہیں اساڑے چک دے انہا دا بزور مطالبہ ہے کہ پول جلد جلد بنائی جا رہے تاکہ یہ کسانہ دا اتصال ہو رہے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ہمارا چانل یا پھر وزید کیجئے www.krsnews.com اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میجا پلیٹ فرم پر بھی جوان کر سکتے ہیں